بسم اللہ الرحمن الرحیم خوشحال وہ ہوتا ہے غنی وہ ہوتا ہے جس کا اللہ تعالی دل غنی کر دے جب دل غنی ہو جاتا ہے تو تھوڑی آمدری پہ بھی انسان کناہت کرتا ہے پس دوری سے حق اللہ کی کمائی پہ سکون سے سوتا ہے اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی اور وہ اللہ تعالی کے آگے جھگتا ہے اور اس کو پھر کسی اور کے آگے جھگنے کی ضرورت نہیں پڑتی انشاءاللہ تعالی اس سے پہلے کہ ہم بات کو آگے بڑھائیں تو آپ سے ایک گزارش ہے اگر آپ نے یہ چینل سبکراب کیا ہوا تو بہتر ہے اگر نہیں کیا تو سبکرائب کر لیں اور اس کو بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی انفرمیشن آپ کو بر وقت مل سکے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ ہماری یہ باتیں ہماری یہ انفرمیشن سب تک نیکسیم پہنچ سکیں آپ کو اس کا انشاءاللہ عجر ملے گا تو یہ ہیں نصیتیں جن پہ عمل کر کے آپ کی زندگی حقیقت میں خوشحان ہو جائے گی دن کا آغاز نماز فجر ازگار اور توکر اللہ سے کریں توکر اللہ کر کے نکلیں گناہوں سے مسلسل معافی مانگتے رہیں گناہ بھی معاف رزق میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا دعا نہ چھوڑیں یہ کامیابی کی کنجی ہے یاد رکھیں زبان سے نکلے کلمات لکھے جا رہے ہیں سخت آنڈیوں میں امیر کا دامن نہ چھوڑیں انگلیوں کی خوبصورتی ان کے ذریعے تسبیح کرنے میں ہے اللہ کو یاد کرنے میں ہے افقار اور غم کی کسرت میں کہیں لا الہ الا اللہ روپے پیسے سے فقیروں کی دعا مسکینوں کی دعا خریدیں خرچہ کریں ریپوں پر مسکینوں سے ان سے دعا لیں اور وہ جو خرچہ کریں گے دس دنیا سب تراخر ملے گا انشاءاللہ خشو اور اتمنان یہ سال کیا ہوا سائدہ زمین بھر سونے سے بہتر ہے اس کی قدر کریں جب آپ اللہ کے آگے جھکیں گے تو عام لوگوں کے آگے جھکنے کی ضرورت نہیں پڑے گی زبان سے کوئی لفظ نکالتے ہوئے سوچیں اس کی اثرات کیا ہوں گے ایک لفظ بعض وقت محلق ہو جاتا ہے مظلوم کی بددوہ اور محروم کی آسے بچیں اخبار رسائل سے پہلے کچھ تلاوت کر لیں صبح صبح تلاوت کر کے گھر سے نکلیں اور ساتھ ترزمہ سے پڑھیں تفسیر سے پڑھنے کو شکریں آپ اپنی اصلاح کی فکر کریں آپ کا گھرانہ بھی اس راستے پہ چلے گا اس کی مثال ہے اگر والدین نماز پڑھتے ہیں تو بچے ان کی ریکل کرتے ہیں کافی کرتے ہیں بچے بلکل ٹیپ ریکارڈر کی طلاق ہوتے ہیں اس لیے چھوٹے بچے پر بچے پر میں پورا قرام جیدی یاد کر لیتے ہیں یعنی ان کے ذہن میں ہی وہ ریکارڈ ہو جاتا ہے لہذا گھر میں کیونکہ ٹریننگ جو ہے ماں کی گوت سے شروع ہو جاتی ہے تو گھر میں جو والدین اچھے کام کرتے ہیں اچھی باتیں کرتے ہیں سلوک سے رہتے ہیں بچے وہی سیکھتا ہیں اور جن گھروں میں گالی کلوج ہوتی تو بچے ہی گالی کلوج سیکھتا ہے لہذا بچوں کو اچھا محول دیں گھر میں آپ اپنی اصلاح کی فکر کریں آپ کا گھرانہ بھی آپ کی راستے پہ چلے گا آپ نفس برائی کی طرف بلاتا ہے اس کو نیکی میں نگاہ کر مقابلہ کریں برائی میں اٹرکشن ہے برائی سے بچنے کی کوشش کریں والدین کی قدر کیجئے ان کو نعمتِ عظمہ سمجھیں رضاِ الٰہی کا قربت کا سبب ہے وہ لوگ خوش قسمت ہیں جن کے والدین ہیں ایک حدیث کا مقفوم ہے وہ شخص بد بخت ہے جس کو والدین زندگی میں ملے اور وہ جنت حاصل نہ کر سکا اس لیے کہ والدین کی قدمت میں جنت ہے آپ کے پرانے کپڑے قریبوں کے لیے نئے ہیں تو کوشش تو کریں کہ اللہ کی راستے میں نئے کپڑے دیں لیکن اگر آپ نئے نہیں دے سکتے جو آپ کے پرانے کپڑے ضائع مت کریں ان کے ریگ وغیرہ یا پوچے وغیرہ مت بنائیں وہ غریب لوگوں میں دے دیں تاکہ ان کی کام آجائے زندگی انتہائی مخصر ہے عوصہ نہ کریں کسی سے بغض نہ رکھیں رشتہ داروں اور تلقات کو خراب نہ کریں حسد نہ کریں رشت کریں دعا کریں کہ یا اللہ تعالیٰ جیسے ان کو نوازہ ہمیں بھی نوازیں ہمیشہ نیچے کی طرف دیکھیں اوپر کے دیکھو آپ کو پھر حسد کی طرف آپ جائیں گے لہذا ہمیشہ رشت کریں اور محنت کریں جو اللہ دیں اس پر کناہت کریں آپ کو سب سے زیادہ طاقت والے اور سب سے بڑے مالدار کا ساتھ حاصل ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تو اس پر اطماع کریں اور خوش رہیں گناہوں سے مصیبتوں مشرقتوں حتیٰ کے ذمہ داریوں کو نبھانے میں نماز آپ کی مددگار ہے اس کا سہارہ میں نماز کا سہارہ میں ہر مشکل میں نماز پڑھے تو انشاءاللہ اللہ آپ کی بدل کرے گا بدگمانی سے بچیں دوسروں کو کوئی راحت پہنچائیں اور خود بھی راحت میں رہیں جب دوسروں کو راحت پہنچائیں گے سوشل ورک کریں گے لوگوں کی خدمت کریں گے فیس بھی لیلہ تو انشاءاللہ چھوڑ دیتے ہیں اچھے کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور دولت کے پیچھے بھاگتے ہیں اور اس کے لیے آپ بہت جتن کرتے ہیں کسی آپ کو جھوٹ پڑھنا کرتا ہے کسی کے ساتھ آپ بھیرا کری کرنی پڑتی ہے جس سے آپ کو سکون نہیں ملتا جب آپ کسی کا سکون تباہ کریں گے تو آپ کا سکون پر باد ہو جگا لہذا آپ جب سیدھ راستے پہ لیں گے لوگ کی بھلائی کا کام کریں گے تو ایسا سکون آئے گا کہ آپ دل کرے گا کہ آپ کرتے ہی رہے ہیں نماز کا اتمام کریں قبر میں یہی ساتھ جائے گی یاد رکھیں غیبت کریں نہ سنیں کوئی کر رہا ہو تو اس کو بھی رکھیں کیونکہ غیبت کرنے والا اور سننے والا دونوں گناہ جا رہے ہیں میرا ایک دوک کیادہ تھا غیبت ہے غیبت ہے تو گناہ لیکن مزہ بہت آتا ہے لہذا اس مزے سے بچیں بتا رہا ہوتا ہے اس سے بدگوانی پہ ہوتا ہوتی ہے اور آپ کے دوستوں کے لوگ اخلاف آپ کے دل میں بدگوانی پیدا ہوگی لہذا ایسے بندے سب بچیں سورہ ملک کی تلاوت نجات کا باعث ہے خشو سے خالی نماز آنسو سے خالی آنکھیں محرومی ہے اس محروم سے نکلیں دوسروں کو تکلیف دینے سے بچ جائیں تمام طرح محبت اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور مخلوق کے لیے اچھے اخلاف جو آپ کی قیبت کریں اس کو معاف کر دیں وہ تو خود اپنی دیکھیں آپ کے حوالے کر رہا ہے نماز تلاوت ذکر چہرہ کا نور ہے دل کا چین اور مزید نیک عمال کی تفیق کا ذریعہ ہے جو جہنم کی یاد آپ یاد رکھیں گناہ اس سے بچنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا جب رات ہمیشہ نہیں رہتی تو گم پریشانی کہ بادل بی چھٹ جائیں گے تنگی آسانی میں بدل جائے گی اِنَّ اللَّهَ مَا صَابِرِينَ بیث مباسہ چھوڑے بڑے بڑے کام کرنے کو پڑے ہیں نماز اس بنان سے کریں باقی سارے کامے سے بہت کم اہمیت کے ہیں قرآن تک ہر وقت رسائی رکھیں ایک آئیت کی تلاوت بھی دنیا اور معافیہ سے بہتر ہے زندگی کی خوبصورتی ایمان کی بغیر نہیں ہے آخر مردہ یہ تمنہ کیوں کرے گا کہ وہ واپس آقا صدقہ کرے اس لیے کہ وہ صدقہ کا فیدہ دیکھ لے گا صدقہ کریں مومن قیامت کے دن اپنے صدقہ کے سائے میں ہوگا تو لہٰذا صدقہ کریں کوئی مصیبت ہے کوئی بیماری ہے صدقہ بیماریوں کو مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے ممکن ہے کہ جو میری بات سن رہا ہے اس کو مجھ سے زیادہ فیدہ ہو ادروس پہ وہ عمل کرے اللہ آپ کو عمل کرنے کی توفیق اتام فرمائے اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو ایک پنجابی کی اشاد احمد سندو کے لکھے ہوئے ایک نظم سناتا ہوں جس میں بھی بہت ساری نصیتیں ہیں پہلے تو میں آپ کو پنجابی میں سناتا ہوں پھر کوشش کرنے پا اس کا کچھ ترجمہ کر دوں نام ہے مطا ترجمہ ہے نصیتیں میرا آکھا مانلے پوترہ ہارگال پلے بانلے پوترہ موڑا والی را نیچنگی نیت بیگانی چا نیچنگی اصلوں ہولا دل نیچنگا بہتا وڈا تل نیچنگا بہتی کھلری والنیچنگی کندوں اولے گال نیچنگی تیڑکے ماری چھال نیچنگی بہتی لمبی کال نیچنگی رکھا تھلے مچ نیچنگا ڈیر فساد دی سچنیچنگا ککھا نیڑے آگ نیچنگی سیر تو بھاری پگ نیچنگی پیکدرہ دی خونا چنگی بدو بدی دی مونا چنگی اس تو پہلے غور نو پڑیے پہلے گھر دے چور نو پڑیے کرنی آنط اخیر نیچنگی کتیاں آگے خیر نیچنگی لڑکے کتی وانڈ نیچنگی مانگوی سوچتے چوک نیچنگی سوٹکے چٹنی تھوک نیچنگی کچی پلی روت نیچنگی سب نو دس دی گوت نا چنگی اکھاں دی ویچ کیر نیچنگا جیب ویچ بھریا زیر نیچنگا تون تون تی تکرار نیچنگی وکری وکری تون نیچنگی جیٹ ہار دی دھوپ نیچنگی موتا ورگی چپ نیچنگی ایویں کرنی چوٹ نیچنگی رستے دی ویچ بیر نیچنگی سلا ویچ کرنی دی نیچنگی ایک گلنان جی بھول جانیں گا پترہ جگو جانیں گا اس کا ترجمہ ہے میرا کائنا مان لے بیٹا ہر بات دل میں بیٹھا لے بیٹا بل کھاتا ہوا راستہ ناچھا روزوان نای چاہت ناچھی گٹیا سوچ والا دل ناچھا زیادہ پھیلی ہوئی بیل نہیں اچھی چوگلی کرنی کبھی نہ اچھی بین سوچے مارنے چلانگ نہ اچھی ہوتی لمبی کال ناچھنگی درختوں کے نیچے آگ نہ اچھی فساد فرانے والا ساچ نہیں اچھا ہر وہ جس سے فساد پھیلے وہ نہیں اچھا اندن کے پاس آگ نہ اچھی سر سے زیادہ وزنی پگڑی نہ اچھی اس سے پہلے کسی اور کو پکڑے پیرے گھر کے شور کو پکڑے کتوں کے آگے ڈالنے کھیر نہ اچھی لڑائی کر کے تقسیم نہ اچھی سلسہ فائی سے تقسیم کرنے چاہیے تاکہ بھائی بھتیجے سب رشدار آپس میں سلسہ فائی سے تقسیم کریں گے تو اس میں کیا ہوگا کہ بعد میں آپس میں ملتے رہیں گے اگر لڑائی کر کے مارک پٹائی کے بعد تقسیم کریں گے تو اس کے بعد آپس میں کبھی کٹھے ہی ہوں گے جس کی مثال ہے کہ لوگ بعد کا چگڑا کرتے ہیں لڑائی کرتے ہیں بلا وجہ اور بعد کا اچھا کتل تک کر دیتے ہیں تقسیم کے وقت اور باقی زندگی جیل میں اور ہمیشہ کے لیے دشمنی بن جاتی اس طرح سے خاندانوں کے خاندانوں جڑ گئے تو لہذا آپ چاہتے ہیں تو ہمیشہ جو تقسیم کرنی ہے سلسہ فائی کے ساتھ کریں آنکھوں میں غصانہ اچھا زبان میں زہر نہ چھی موت جیسی خاموشی نہ چھی سلسہ میں کرنے دیر نہ چھی اگر یہ بات بول جاؤ گے بیٹا ساری دنیا ہمیں گم ہو جاؤ گے تو یہ میری باتیں یاد رکھیں ہمیشہ سلسہ فائی سے اچھا وقت گزاریں لوگوں کی بلائی کے کام کریں سوشل ورک کریں آپ لوگوں کے لیے آسانیہ پیدا کریں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیہ پیدا کر دے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ